ہماری مجبوری ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا اسلام علیکم جی پیارے ویورز کی میں حال چالیں امید کریں تو سکھ ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر نال ہو سو خوش پیوست ہو سو ابھی ولوگ کیلئے ہم باہر نکل آئی ہوں کافی دنوں کے بعد چونکہ بارہ تیرہ دن جو ہے وہ میرے آمی کے گھر گزرے ہیں اور پھر دو دن پھر آنا جانا اور آج میں نے کہا چلیں باہر جا کے دیکھتے ہیں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے کہاں تک پہنچی ہے فصلیں بلکل پک کر تیار ہو چکی ہیں یا نہیں اور تو ماحول جو ہے بلکل چ چینج ہے بدلہ ہوا ہے مجھے تو ہر طرف جو ہے وہ کٹائی نظر آ رہی ہے اور لوگ جو ہے مسروف ہیں اپنی گندم کاٹنے میں کیونکہ اس سال جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے اور توفانی بارشوں کی وجہ سے اور آنگیوں کی وجہ سے گندم جو ہے وہ تھوڑا گر گئی تھی لیٹ گئی تھی زمین پر تو ریپر وغیرہ سے کٹنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اس لیے لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں پر اس کو کٹ رہی ہیں ہاتھوں کی مددتے تو آج دیکھیں اتنا بڑا بڑا خاص ہو گیا ہے ویورز مجھے ڈم بڑا بڑا خاص ہو گیا ہے اور جب ہم یہاں پہلے آیا تھا تو وہ اچھ خوٹا چھوڑا تھا ہے ہنہ پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور ضابیر اور سلام بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں مممہ میں پوچھا آچھا تو آپ دیکھتے کہ آگے جاتیں ہمیں آپ لوگوں کو بکھا تھی ہوں تو دنم کی تکاریتے ہیں وہ ہو رہی ہے باقی چیزوں میں آپ لوگ کو پھرمائز کر رہوں گی کیونکہ گرمی بھی کافی ہو گئی ہے کیونکہ پہلے تو بہت موسم تھنڈا تھا لیکن آج جب میں باہر آئی ہوں تو تھوڑا سی گرمی کی شدہ جو ہمجھے زیادہ لگ رہی اسی وجہ سے تو پھر گندم پکتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک ڈاگ بھی ہے مو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں گرے کلر آپ کو آپ یہ آپ اپیاز دکھاتی ہے جیٹ ویورز یہ آپ اپیاز ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کتنے بڑے ہو گئے اور اس میں انہوں نے بھینڈیاں بھی کاش کیا ہے جیٹ ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خجور پہ کتنا پھل آ چکا ہے یہ پرسٹ ٹائم اس پہ پھل آیا ہے اور یہ مادہ خجور ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس پہ بورا جو ہے وہ آ چکا ہے اور بڑی خجوریں جو ہماری دو ہیں اس پہ بورا آ چکا ہے لیکن ہوتا یہ ہی ہے کیونکہ ہماری خجوریں ہیں وہ ان پہ تھوڑی سی بھی بارش آ جائے تو فوراں سے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں تو پچھلی دفعہ تو ہم نے ایک دانہ بیلنگ چکھا تھا کیونکہ اتنی زیادہ بارشی آئیں تھی کیونکہ پچھلے سال تو ہم زیرو رہ گئے تھے اور ہماری خجوریں بھی کافی جو ہے وہ اچھے والی ہیں بڑے والی ہیں اور کافی ان کا جو ہے وہ پیسٹ وائز اچھی ہیں تو آگے چل کے میں آپ لوگوں کو سب چیز دکھاتے ہیں میں آپ لوگوں کو چیز دکھا ہوں کہ جو ہم نے بڑے بڑے پھجوریں لگائی تھی کرین کی ہلپ سے کرین کے گھٹر کی ہلپ سے اور جس کی امیر بھی نہیں تھی جس کا انکان بھی نہیں تھا اور ان پہ بھی پھال آ گیا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس پہ بھی پھال آ گیا ہے جس کو نگارہ کر کے پھینک دیا گیا تھا اور ہم نے لگایا اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت اور کرم ہے اس کے پھل آ گیا پھل دار چیز تھی بچ گئی یہاں پہ جو ہی ویورس نالی سی بنا کے آبیا کیبو نے دودھ کا کمان جیسے کہتے ہیں بلکل گر نیکی شیپ کا ہوتا ہے اور چارے کے لیے استعمال کر جاتا ہے تو یہ ساری نالی جو ہے وہ لگا دی ہے اور یہاں پہ اس پہ جو ہے وہ نئے جو ہے وہ پودا شاکھیں وہ نکال آئی ہیں یہ دیکھیں ہیں آپ کو ہی ویورس نظر آ رہی ہوگی اور اس وجہ سے یہ اس کا گھاس کافی اچھا ہوتا ہے اور جانرز بہت شاکھ سے کھاتے ہیں بچ پہ دکھائی ہوئے تو یہ ہے وہ سبزی ویورس کافی بڑی ہو گئی ہے کیونکہ جب ہم گئے تھے چھوٹے چھوٹے پودے تھے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پودے زہین سے باہر نکالے میں تھے اور یہ پھل بھی آ گیا بھی ہے وہ دکھاؤ چھوٹے 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 توری اس کے تھاپ لگی جی ہے آگے جا کے آپ دے سکتے ہیں کہ اس پہ جہاں چھوٹا سا پودے کھانے میں اور اس پہ اب اسے تو ہیروں کے لگی ہوگی یہ آم دکھاں کیونکہ کیونکہ ہروں کے پہ لگا ہوا ہے چھوٹا سا آم ہے پیونڈ والا ہے اس پہ بھی آم لگا ہوا ہے تو یہ ساری سبزی ہم نے کا آش کیا ہے اور یہ درخر بھی ہم نے اکیوزیاں لگائے دی ہوں آپ یہ کی امیلو لگائی تھی دربی جیسے کہ اب دے سکتے ہیں وہ بھنگیاں تو کافی زیادہ کاشتی تھی میں خال میں ابھی دوبارہ بھی کاشتی ہیں ان کے پودے چھوٹے ہیں کچھ جو ہے ہوں گی کچھ نہیں ہوگی تھی اور ابھی ساتھ میرے خیال میں دوبارہ انہوں نے جو ہے اسی ڈالے ہیں تو وہ بھی جو ہے روگائے ہیں اور یہ وہ چھوٹے چھوٹی خجورے ہیں جو ہم نے لگائی تھی تار حمدلللہ سے ان کی بھی جڑ ڈاگ گئی ہے اور یہ بھی کافی ہری بھریسی ہو گئی ہے اور جنہوں پہ بھی ماشااللہ سے کوش ہے جو ہے وہ کافی جڑی ہے کوش ہے نظر آ رہے ہیں اور ان کی کیلوں کے اوپر دو تین کوش ہے جو ہے وہ برے نکلنا ہو چلتے ہیں ویبرزکھار کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ اب یہ بھائی کی بھی شادی ہے تو دیکھتے ہیں تیاری کہاں تک پہنچی ہے وہ بھی آپ روح کے ساتھ شیئر کرتی گائی جو ہے وہ دو بچ چکی ہے اور کیونکہ ایک جو اس کے ساتھ وائٹ والی تھی بچڑی وہ یعنی کہ گائے اس کو جو ہے وہ بیچ دیا گیا ہے اور یہ والی گائے جو ہے یہ بھی فارسیل ہے کیونکہ یہ شادی کرنی ہے اب یہ اکرد بھائی کی تو اس وجہ سے پیسے تھوڑے ضرورت تھے تو اس وجہ سے یہ گائے بھی بیچنے باقی یہ والی گائے جو ہے کیونکہ دودھ دیتی ہے اس کو رکھنا ہے باقی ایک بچ جائے گی اور آدھی جاہتے ہیں جی تھی ویورٹس پینٹ وغیرہ تینے نے پہلے کر دیا تھا ابھی میں نے جہاہاں سنھا کروانا ہے میکن یہ جہاہ وہ پینٹ وغیرہ دروازے لے نکالی ہے اور اندر سے بھی پینٹ ہے وہ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ ساتے ہیں نائٹ کو اس کی لانتے ہیں یہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور پینٹس نہیں ہوگا پینٹسا ہواڑا چونہ 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 رایا ہو رہا ہے اور اس پہ جاہاں آدھی آپ جاہاں وہ کمپلیٹ انہوں نے کیا ہوا ہے بس دودھن کے انتظار ہے اور شادی کے لیے آئے ہیں ان کی بچاری ساری ہیں اللہ پاس کرم کرے گا آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی کی پہلے دودھان آتی ہے ابھی آگے بھائی کی پہلے دودھان آتی ہے وہ یہ تو دیکھیں گے وقت ہی بتائے گا میں نے دویت کے پوراں بات کرنی ہے بس یہ جلدی ہے کیونکہ ہمارا جو کام کرنے والا کوئی نہیں ہو ہمیں بچاری کے لیے ہوتی ہیں ایک انثر ہے ان کو یہ والی ٹینشن نہیں ہے اور باقی یہ پینٹ وینٹ انہوں نے کر لی ہے تو آپ یہ نے مثال مثالاً بھی بنا کے رکھ دیا ہے ریگرز اور ہمیں روٹیاں بنانی چاہے ہیں وہ باقی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے چولر ڈالا ہوا ہے اب نیا کیچن جو ہے وہ بنایا ہوئے دودھان کے آنے سے پہلے کہ دودھان جو نے شام کی وجہ سیتر بنایا ہوئے تاکہ ہے یہاں پہ کام کر لیا جاتا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا لوگ پسند آیا ہوگا اور پسند آیا تو میرے چینل بھکر کو ان کا سبسکرائب جرور کا دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکنز دبانا بلکل نام ہو لیے گا کیونکہ میری ویڈیو کی نویٹیفٹیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں جو کوئی بلکل فری ہے جیت ویورز آپ دیکھیں کہ میں وہاں تک گئی ہوں اور اتنی گرمی کی ابھی سے یہ شدت ہے ابھی کیونکہ رمضان جو ہے وہ پہلے بہت اچھا گزرہ ہے کیونکہ روز بارش بادل ہوایں سارا کچھ نہ سورو میٹا تو ابھی جو ہے وہ جیسی بارشیں وغیرہ وہ بادلوں نے رہا پکڑی ہے ابھی یہ تعبیر مجھے بتانے آئی ہے کہ اس نان نے جو ہے وہ چھوڑی پکڑی ہے کیونکہ یہ بہت درتی ہے ان چیزوں سے کہ جو زرہ سا اس کا بھائی جو ہے وہ یہ چیزیں پکڑ لیں تو فوراں سے مجھے بتاتی ہے کہ بھائی کو لاگی نہ جائی رجل بری بات بری بات گنڈی بات گنڈی بات اتا کو اور شاہ چاہ رہے ہیں اتا کو بہی شاہ چاہ رہے ہیں ابھی اس کو چوڑ لاگ جانے کی اور یہ اگر کس کو لگی تو پہلے مجھے مار بکھائے گا گنڈم کی کٹائی ان کا یہ ہے کہ آپ یہ لوگ میری امین سے بات ہوئی تو ان کی کیا 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 ہے یہ خوصلوں کی کٹائی فوراں بات جو ہے ہم شاہدی کریں گے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم جو حدیر سے فوراں بات کریں کیونکہ ہماری مجبوری ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ گھر کا مطلب کرنے کام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے گھر کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ آرام سوچ کریں گے اور آئی ہوب آپ لوگ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا ہم ضبط رور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ ملتے ہیں ہی ڈھا ہم